حضرت ایلی نے ارشاد فرمایا جو دکھ دے اسے چھوڑ دو جسے چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو بندہ کو واجب ہے کہ اپنے پروردگار پر امید رکھے اور اپنے گناہوں سے ڈرتا رہے اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زیادہ لوگوں کے غم سن کر کبھی دکھی نہیں رہو گے انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے آتی ہیں ایک تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے دوسرا وقت سے پہلے نا امید شخص ہر اچھا موقع گنوا دیتا ہے اور پر امید شخص ہر پریشانی میں موقع تلاش کر لیتا ہے اچھے وقت سے زیادہ عزیز اچھا دوست رکھو کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کے رکھنا تمہارا ہنر ہے کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے حضرت ایلی سے کسی نے پوچھا اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے تو شیر خدا نے بہت خوبصورت جواب میں فرمایا کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی نہیں بھولتا اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہوتا ہے بہت زیادہ باتیں کرنے والے لوگ تنگ آ جاتے ہیں بہت زیادہ باتیں کرنے والے لوگ تنگ آ جاتے ہیں